سٹورنٹس اس پریکٹیکل میں ہم نے ایک سالڈ سفیر کی یعنی کہ ایک بال کی ڈینسٹی فائنڈ ڈوٹ کرنی ہے سیکریو گیج اور فیزیکل بیلنس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا بال دیکھ رہے ہیں لیڈ کا چھوٹا سا بال ہے یہ سفیر ہے تو اسی کی ہم نے ڈینسٹی فائنڈ ڈوٹ کرنی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فارمولا کے مطابق اگر ہم ڈینسٹی فائنڈ ڈوٹ کرنا چاہیں کلکولیٹ کرنا چاہیں تو ڈینسٹی is equal to mass over volume یعنی کہ mass to volume کی ریشو ہوتی ہے تو اسی سفیر بال کا mass جو ہے وہ ہم فیزیکل بیلنس کی مدد سے فائنڈ ڈوٹ کریں گے اور والیم کلکولیٹ کریں گے سیکریو گیج استعمال کرتے ہوئے سیکریو گیج کی مدد سے اس کا ڈائی میٹر فائنڈ ڈوٹ کریں گے جس کی مدد سے ریڈیس اور پھر ریڈیس کی مدد سے ہم والیم فائنڈ ڈوٹ کریں گے اس بال کا فیزیکل بیلنس استعمال کرتے ہوئے اور سیکریو گیج استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے اپریٹس ہمیں کیا چاہیے اس پیکٹیکل کو پروفارم کرنے کے لیے پھر پروسیجر ڈسکس کریں گے اور میئرمنٹس لیں گے پروسیجر کے دوران اور کیلکولیشنز کریں گے انہی میئرمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور ریزلٹ پہ پہنچیں گے یعنی کہ دینسٹی آف سفیر جو ہے وہ فائنڈ ڈوٹ کریں گے تو اپریٹس میں ہم بال لیں گے یعنی کہ لیڈ بال جو پہلے بھی ہم نے ریپیزنٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فیزیکل بیلنس لیں گے اور فیزیکل بیلنس کے ساتھ ہم ویٹ باکس بھی لیں گے اس میں سے ویٹ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مایکرو میٹر سیکریو گیج بھی لیں گے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا پریٹس اسی پریٹس کی مدد سے پھر اس فیر بال کا ہم فائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں اور پروسیجر میں آپ کو ایک انیمیشن کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس انیمیشن میں یہاں پہ آپ فیزیکل بیلنس دیکھ رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم پہلے تو میس فائنڈ ڈوٹ کریں گے سفیر بال کا تو سفیر بال ہم رکھتے ہیں ایک پین میں فیزیکل بیلنس کے ایک پین میں اور یہ بال ہم نے رکھ دی ہے اور دوسری طرف پھر ہم ویٹس رکھیں گے پراپرلی اور دونوں طرف کا میس جب برابر ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹر جو ہے وہ الگ سے ایک ڈیاغرام میں آپ کو الگ سے پکچر میں نظر آ رہا ہے سکیل کے اوپر یہ پوائنٹر ہے فیزیکل بیلنس کا اور اس کے نیچے سکیل ہے جب یہ پوائنٹر یا تو دونوں طرف ایکول ڈسٹنس ٹیول کرے یا پھر ریسٹ میں آ کر بالکل اپنی ریسٹ پوزیشن پہ یعنی کہ بالکل میڈل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف کے پین میں ویٹ جو ہے وہ برابر ہے تو اس طرح سے رکھا گیا سٹینڈر ویٹ جو ہے اس کا میس چیک کرتے ہوئے ہم بال کا میس جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو میں نے دوسری طرف ویٹ رکھا اب میں ناب کو گھماؤں گا تاکہ یہ پین جو ہیں اوپر اٹھیں اور پوائنٹر موف کرے اور ہم دیکھیں کہ دونوں طرف کا میس برابر ہے یا نہیں تو میں نے ناب کو گھمایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹر جو ہے وہ اسیلیٹ کر رہا ہے اپنی مین پوزیشن کے لانگ تقریبا ایکول ڈسٹنسز تک جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کا میس برابر ہے ہم کوشش کریں گے کہ پوائنٹر جو ہے کچھ دیر کے بعد ریسٹ میں آ جائے اور اپنی نارمل پوزیشن پر آ جائے تو اسے پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں طرف کا میس برابر ہے تو کچھ دیر انتظار کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹر آستہ آستہ اپنی مین پوزیشن کے لانگ ریسٹ میں آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پوائنٹر جو ہے اب بالکل اپنی نارمل پوزیشن پر مین پوزیشن پر آ چکا ہے اور اس سے پھر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دونوں طرف کا میس برابر ہے اب جو ٹوٹل میس جو اس طرح میں نے ویٹس کا ڈالا تھا وہ میں ٹوٹل ویٹ جہے وہ نو ڈاؤن کروں گا اور اس کو میں لکھوں گا اپنے پاس فیزیکل بیلنس کی مدد سے جو میں نے سفیر کا بال کا میس فائنڈ ڈوٹ کیا ہے جس کو میں سمال ایم سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں 2.26 گرام میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ میں نے لکھ لیا اور مائکرو میٹر سیکریو گیج جو میں نے لیا ہوا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ بھی یہاں پہ میں نے لکھ لیا ہے جو کہ 0.01 میلی میٹر ہے اب اس کے بعد میں مائکرو میٹر سیکریو گیج میں سب سے پہلے زیرو ایرر چیک کروں گا تو یہ ہمارے پاس مائکرو میٹر سیکریو گیج ہے اور اس کا زیرو ایرر میں چیک کروں گا ان جاز کو ٹوٹلی کلوز کرتے ہوئے میں دیکھوں گا کہ زیرو ایرر ہے یا نہیں تو جب میں نے کلوز کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر ان لارج فارم میں ہمیں نظراری ہے ریڈنگز مین سکیل اور انڈیکس لائن جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور جو سرکولر سکیل ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکولر سکیل کا زیرو جو ہے وہ انڈیکس لائن کو میچ نہیں کر رہا بلکہ 2 پوائنٹ جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایرر ہے اور یہ جو دو ڈویئنز ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں گے لیسٹ کاؤنٹ سے اور وہ ہمیں زیرو ایرر دے گا اب زیرو کیونکہ آگے چلا گیا ہے سرکولر سکیل کا تو اس کا مطلب ہے کہ نیگٹیو زیرو ایرر ہے جس کو ہم کریکشن کے لیے ریڈنگ میں ایڈ اپ کریں گے تو 2 کو میں نے 0.01 سے ملٹیپلائی کیا 0.02 mm یہ 0.01 mm میں ہے تو سات میں ہمارے پاس یونٹ جو ہے mm یعنی کہ ملی میٹر میں آ رہے ہیں تو یہ ہماری زیرو ایرر ہے اور نیگٹیو میں ہے تو یہ میں یہاں پہ ویلیو لکھ دیتا ہوں زیرو ایرر میں نے نوڈاون کر لی اب میں سفیر کو رکھوں گا بال کو رکھوں گا میکرو میٹر سکر گیج کے جاز میں اور پھر میں ریڈنگز نوڈاون کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بال کو یہاں پہ جاز میں رکھا اور اس کے بعد میں نے ریڈنگز نوڈاون کرنی ہے اور یہاں پہ ریڈنگ جو ہے مین سکیل پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5, 6 اور 7 تک ویزیبل ہے مین سکیل ریڈنگ اور اس کے بعد سرکولر سکیل کا جو ڈویجن جو میچ کر رہی ہے وہ بھی ہم نوڈاون کریں گے پہلے جو مین سکیل ریڈنگ جو 7 آ رہی ہے ہمارے پاس ہم یہ نوڈاون کر لیتے ہیں ٹیبل میں تو مین سکیل ریڈنگ یہاں پہ ہم نے نوڈاون کر لی ہے اب سرکولر سکیل ریڈنگ دیکھیں گے یعنی کہ کون سا ڈویجن جو ہے وہ انڈیکس لائن کے ساتھ میچ کر رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیکس لائن کے ساتھ میچ کر رہا ہے ڈاؤٹن لائن کے ساتھ سرکولر سکیل کا ڈویجن وہ 21, 21, 22 اور 23 جو ہے وہ میچ کر رہا ہے تو یہ سرکولر سکیل ریڈنگ ہے تو یہ بھی ہم نے نوڈ ڈاؤن کر لی اب اس سرکولر سکیل ریڈنگ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے لیسٹ کاؤنٹ سے اور جو ویلیو آئے گی وہ یہاں پہ لکھیں گے تو 23 کو 0.01 mm سے جب میں نے ملٹیپلائی کیا تو 0.23 mm میرے پاس ریڈنگ آ رہی ہے یہ یہاں پہ نوڈ ڈاؤن کروں گا میں اور اس ریڈنگ کو ہم نے پی سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اب اس پی والی ریڈنگ کو مین سکیل ریڈنگ کے ساتھ ایڈ اپ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ابزرڈ ریڈنگ آ جائے جو کہ ابزرڈ ڈائیمیٹر ہوگا سفیر کا تو مین سکیل ریڈنگ 7 کو میں نے 0.23 میں ایڈ اپ کیا تو 7.23 mm میں میرے پاس ابزرڈ ریڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ اب ہم کریکٹرڈ ریڈنگ لیں گے یعنی کریکٹرڈ ڈائیمیٹر لیں گے کیونکہ 0 ایرر بھی تھی ایڈ اپ کریں گے جو کہ 0.02 ہے اور نیکٹیو ایرر تھی اس لیے ہم ایڈ اپ کر رہے ہیں کریکشن کے لیے تو 7.25 ہمارے پاس کریکٹ ڈائیمیٹر آ رہا ہے سفیر کا جو یہاں پہ میں نے نوڈ ڈائن کر لیا ہے ملی میٹر میں آ رہا ہے اب ریڈیس کیلکولیٹ کرنے کے لیے اسی ڈائیمیٹر کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ریڈیس مل جائے گا سفیر کا تو 7.25 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو 3.625 ریڈیس آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیا ہے اب اسی طرح سے میں اگلی ریڈنز لوں گا یعنی کہ مائکرومیٹر سیکریو گیج کی مدد سے میں سفیر کا ڈائیمیٹر دوبارہ سے چیک کروں گا میئر کروں گا اسی طرح سے ریڈنز لیتے ہوئے جس مجھے یہ کرنا ہوگا کہ جاز کو کھولتے ہوئے سفیر کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے جو ہے وہ اب ارجسٹ کروں گا جاز کو اور دوبارہ سے ریڈنز جو ہیں وہ مین سکیل والی اور سرکولر سکیل والی نوڈ ڈاؤن کروں گا اور پھر باقی کیلکولیشنز کروں گا تو اس طرح سے باقی ریڈنز لیتے ہوئے دو دفعہ ریڈنز لیتے ہوئے میں نے دو دفعہ مزید ریڈیس فائنڈ ڈاؤٹ کر لیا اب تین ویلیوز آ رہی ہیں میرے پاس ریڈیس کی اور میں اس کا ایوریج فائنڈ ڈاؤٹ کروں گا ایوریج یعنی مین ریڈیس فائنڈ ڈاؤٹ کرنے کے لیے میں نے تینوں ریڈنز کو ایڈ اپ کیا 3 پہ ڈوائٹ کیا تو میرے پاس ایوریج ریڈیس آر آ رہا ہے 3.63 میلی میٹر اب میلی میٹر کو میں سنٹی میٹر میں کنوائٹ کروں گا تو سنٹی میٹر میں کنوائٹ کرنے کے لیے میں نے تین سے ڈوائٹ کیا تو میرے پاس ریڈیس آ رہا ہے 0.363 سنٹی میٹر میں تو اس طرح سے ریڈیس ہم نے فائنڈ ڈاؤٹ کر لیا اب اسی ریڈیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سفیر کا یعنی کہ بال کا والیم فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے تو سفیر کا والیم فائنڈ ڈاؤٹ کرنے کا فاملہ 4 over 3 pi r cube ہے r جو کہ ریڈیس ہے تو یہاں پہ 4 over 3 pi into r کی جو ویلی ہمارے پاس تھی وہ میں نے پٹ کی اور اس کا کیوب لیا جب میں نے کلکولیٹر کی مدد سے سال کیا تو میرے پاس والیم جس کو میں capital V سے represent کر رہا ہوں اس کی ویلیو آ رہی ہے 0.2 cubic سنٹی میٹر تو یہ والیم ہم نے فائنڈ ڈاؤٹ کر لیا mass already ہم چیک کر چکے میرے کر چکے ہیں physical balance کی مدد سے اب ہم density کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے سفیر کی density calculate کریں گے دنسٹی جس کا فارمولا ہمارے پاس ہے mass over volume density کو سمبل رو سے میں نے represent کیا ہے mass small m سے volume capital V سے تو mass کی value جو ہم نے physical balance کی مدد سے معیر کی تھی 2.26 گرام تھی volume calculate کیا 0.2 سنٹی میٹر کیوبک جب calculator کی مدد سے میں نے solve کیا تو density کی value students میرے پاس آ رہی ہے 11.3 گرام پر سنٹی میٹر کیوب تو اس طرح سے ہم نے اس چھوٹے سے لیٹ کے سفیر کی بال کی density physical balance اور secret gauge کی مدد سے find out کر لی ہے موسیقی موسیقی